ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ہوپ یوال آر فائن تو آج کے اس ویڈیو میں کچھ امپورٹنٹ ایم سکیوز رہیں گے ریلیٹڈ ٹو جنرل انٹیلیجنس اور ریزنگ کے بارے میں تو یہ امپورٹنٹ رہے گا فور ایسی ٹی اور جو ڈیفرنٹ ایگزامز رہیں گے جے کے ایسیس بی کے لیے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں وید کوشن نمبر فرسٹ سے جو کوشن نمبر فرسٹ ہے یہ نمبر سیریز سے لیا ہے میں نے یہاں پہ تو اس کوشن کا آپ کو لوجک دیکھنا ہے اور پھر بولنا ہے یہاں پہ کیا آنسر آ جائے گا تو اگر آپ دیکھو گے جب آپ 3 سے 5 تک جاؤ گے تو اس میں پلس 2 ہو جائے گا 5 سے 9 تک جاؤ گے تو پلس 4 ہو جائے گا 9 سے 70 تک جاؤ گے تو پلس 8 17 سے 33 تو ہو جائے گا پلس 16 تو 33 کو ہم کیا ایڈ کریں گے پھر جو آپشن ہمیں چننی ہے وہ دیکھنا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکتے ہو نا لوجک کیا ہے یہاں پہ ہر کسی نمبر کو ملٹیپلائی 2 سے ہوتا ہے جیسے 2 کو ہم ملٹیپلائی کریں گے 2 سے وہ 4 4 کو 2 سے 8 8 کو 2 سے 16 اور 16 کو ہم 2 سے کریں گے وہ بنے گا 32 32 کو ہمیں ایڈ کرنا ہے 33 کے ساتھ تو اس کوشن کا جو صحیح آنسر رہے گا وہ ہے آپشن بھی 65 تو ہم آپ دیکھتے ہیں کوشن نمبر 2 کوشن نمبر 2 میں آپ کو دیا گیا ہے ایک تو کوشن فگر دی گئی ہے اور آنسر فگر دی گئی ہے آپ کو چننا ہے یہ جو اس والے میں کونسی ان میں سے فگر آ جائے گی تو یہ بہت ہی ایزی ہے اس کا جو ایرو ہے پھر اس کو تھوڑا کلاک وائز کیا گیا ہے اور یہ جو یہ سائیڈ ہے ٹیل سائیڈ یہاں پہ فیل کیا گیا ہے ایسے ہی اگر آپ دیکھو گے اس میں تو اس کو بھی کیا جائے گا پہلے کلاک وائز اور یہاں پہ یہ جو چھوٹا سا سکر ہے اس کو پھل کیا جائے گا تو اگر آپ دیکھو گے ان میں سے کونسا آپشن صحیح ہے تو آپشن ٹو یعنی کی بی آپشن یعنی کی فگر ٹو ہے صحیح آنسر کوشن نمبر تھرڈ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کوشن نمبر تھرڈ ہمیں بولتا ہے چوز دا فگر وچیز ڈیفرنٹ فروم دا ریسٹ ان میں سے آپ کو پانس فگرز دیئے گیا ہے یہاں پہ اور آپ کو بولنا ہے کونسی ڈیفرنٹ ہے یعنی کی ان میں سے کونسی ڈیفرنٹ ہے وہ آپ کو بولنا ہے اس کوشن میں تو میں آپ دیکھو گے نا یہاں پہ جو یہ xx ہے یہ cross میں ہے یہاں پہ بھی xx cross میں ہے یہاں پہ بھی xx cross میں ہے یہاں پہ بھی یہ cross میں ہے یعنی کہ diagonally ہے یہ diagonally اور اس کے باوجود اگر آپ دو ایک ہوگے نا figure 3 یہ والی یہاں پہ یہ سیدھے ہیں straight line میں تو یہی اس کا صحیح آنسر ہے تو question number third کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے option c question number fourth ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں choose the conclusion which logically follows the statement تو ہمیں یہاں پہ ایک statement دیا گیا ہے اور ہمیں بولنا ہے ان میں سے کون سا statement correct ہے اس کے بارے میں یعنی کہ کون سا conclusion ٹھیک ہے اس statement کے بارے میں تو ہم statement پہلے پڑھتے ہیں یہاں پہ one must work hard to score well in the examination تو statement ہمیں بولتا ہے ایک کو محنت کرنی ہے بہت زیادہ تاکہ وہ اچھا کرے کس میں exam میں exam میں کرے اچھا وہ تو پھر آپ یہاں پہ یہ پڑھو گے conclusions تو یہاں پہ ہم پہلا conclusion دیکھتے ہیں examination is not related with hard work یہ تو cross statement ہے اس کے بارے میں all those who work hard never scored good یہ بھی غلط ہے hard working person is a stupid person تو یہ بھی غلط statement ہے without hard work one is bound to fail تو یہ صحیح statement ہے کیونکہ یہاں پہ یہ بولتا ہے یہ یہاں پہ بھی mention کیا گیا تو option ڈی is there right answer تو یہاں پہ ایک announcement ہے آپ کے لیے anyone کوئی بھی آپ میں سے جو موکس لینا چاہتا ہے کس کے لیے assistant come typist کے بارے میں ACT سکوست کے بارے میں اگر کوئی موک لینا چاہتا ہے وہ اس نمبر پہ message کریں اور باقی کیا ہے وہ میں وہی پہ بولوں گا آپ کو اور یہ اس کا price رہے گا جو hundred rupees ہے رہے گا for five mocks تو ہم بڑھتے ہیں آگے question number fifth ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ question number fifth یہاں پہ ہمیں بولتا ہے choose one word which can be formed from the letters of the given word تو یہاں پہ ہمیں given word دیا گیا ہے یہ والا تو یہاں پہ ہمیں بولنا ہے ان چاروں میں سے کون word بنے گا اس میں سے اگر آپ دیکھو گے option a option a میں ہے اگر آپ دیکھو گے یہاں پہ ہے you option a میں you اور اس میں کہی پہ you نہیں ہے تو یہ نہیں بنے گا تو اگر option b آپ دیکھو گے option b option b میں ہے c کتنے time تین time اور یہاں پہ a کی time ہے تو یہ بھی نہیں بنے گا option c میں ہے c کتنے time دو time اور یہاں پہ a کی ہے تو یہ بھی نہیں بنے گا اگر آپ option d دیکھو گے c یہاں پہ بھی ہے o یہاں پہ بھی ہے n یہاں پہ بھی ہے t یہاں پہ بھی ہے e یہاں پہ بھی ہے n یہاں پہ بھی ہے اور t دوسرا t یہاں پہ بھی ہے تو یہ ہی صحیح ہے اس question کا answer question number six ہم یہاں پہ دیکھتا ہے find out from the four alternatives how the pattern would appear when the transparent sheet is folded at the dotted line تو یہ question ہے اگر ہم یہاں یہ جو dotted line ہے اس کو اگر ہم fold کریں گے یہ جو dotted line ہے یہاں سے اگر ہم اس کو fold کریں گے یہ جو ہے یہ آ جائے گا اس کے اوپر سے یہ بنے گا ایسے ایسے figure بنے گی تو یہ option ا ہے اس کا صحیح answer question number seven very important question ہے یہ اس question یہ question ہمیں بولتا ہے four positions of a dice are given blow چار positions ہے dice کی دی گئی ہے اور question ہمیں بولتا ہے find the number on the face opposite find the number on the face opposite the face showing four جہاں پہ four لکھا ہے اس کے opposite میں کیا آ جائے گا وہ آپ کو بولنا ہے تو اس کے لئے یہاں پہ ایک short trick میں بولتا ہوں اگر آپ دیکھو گے یہاں پہ بھی two ہے یہاں پہ بھی two ہے تو آپ ایسے ہی کر لے جب بھی یہ common ہوگا جہاں پہ آپ لکھو گے یہاں پہ بھی two یہاں پہ بھی two پھر آپ جاؤ گے اس والے figure میں clockwise پھر کیا ہے five اور three لکھو گے یہاں پہ five اور یہاں پہ three پھر جاؤ گے اس والے figure میں یہاں پہ کیا ہے four اور three لکھو گے یہاں پہ four یہاں پہ لکھو گے one پھر اگر آپ دیکھو گے four کے opposite میں ہے five one کے opposite میں ہے three تو it means جو four number کے opposite میں کون آ جائے گا five five کون سی option ہے option a ایسی یہ آپ کر لے نا یہ question question number all the officers who are graduates and post graduates تو وین ڈائیگرام سے یہ question لیا ہے تو ہمیں question بولتا ہے کون سا part represent کرتا ہے سارے وہ officers جو graduates بھی ہے اور post graduates بھی ہے یہ والی figure graduates کی یہ والی figure post graduates کی یہ والی officers کی تو اگر آپ دیکھو گے اس میں سے جو officers بھی آتی ہے جس میں officers بھی آتی ہے graduates بھی اور post graduates وہ ہے یہ option یعنی g g g کس میں آتا ہے option a میں آتا ہے option a is the correct answer question number 8 question number 9 ہم یہاں پہ دیکھتے ہے یہ letter series سے question لیا ہے میں نے یہاں پہ اگر آپ دیکھو گے اس question کا logic ہے تو بیچ میں سے جو بیچ والا letter ہے وہ ووویل letter ہے کیا ہے وویل letter بیچ والا تو it means consonants کے درمیان ہے وویل consonants کے درمیان ہے وویل تو آپ کو یہ logic دیکھنا ہے ان میں سے کہاں پہ یہ fit ہوتا ہے تو یہاں پہ وویل نہیں ہے یہاں پہ بھی بیچ سہی آنسر کوششن نمبر 10 فائند the odd word that does not belong to the group تو یہاں پہ ہمیں odd word نکالا ہے جو اس group میں نہیں ہوتا ہے بلانگ نہیں کرتا ہے آپ کو پتا ہے hydrometer barometer diameter hygrometer یہ جو hydrometer barometer اور hygrometer یعنی یہ تین یہ دو اور یہ یہ ہے میجرنگ انسٹرومنٹ کیا ہے یہ میجرنگ انسٹرومنٹ یہ میجر کرتے ہے جیسے barometer pressure کا ایسی آپ دیکھ لینا مگر آپ کو یہ جو ڈائیامیٹر آتی ہے اس میں سرکل میں تو یہ کوئی میجرنگ ڈیوائیس نہیں ہے تو اس کوشن کا جو سی آنسر ہے وہ ہے آپ سی تو کوشن نمبر 11 ہم دیکھتے ہیں یہ کوشن نمبر یہ very important کوشن رہے گا a hexagonal sheet of paper has been folded تو یہ پہ ایک hexagonal جس کے چھے سائٹ سے اس کو فولد کیا گیا ہے تو یہ جیسے یہ پہلے ملحب فستہ بنایا پھر اس کو کچ پنچ کی پھر پھر کوشن ہمیں بولتا ہے how will it appear when opened جب میں جو یہ دور کریں گے تو یہ کیسے بنے گا تو اگر آپ دیکھو گے ایک کوشن یہ یہ حصہ یہ یہ بھی بنے گا یہ چار حصے یہ بنیں گے پھر آپ کو دیکھنا ہے یہ جو دور یہ کہاں پہ آئی جائیں گے تو سینٹر میں چار ڈاٹ ملیں گے آپ کو سٹریٹ چار ڈاٹ ملیں گے سینٹر پہ اور جو یہاں پہ ہے یہ سائی یہاں پہ دو دو یہاں پہ دو اور یہاں پہ ایک یہاں پہ ایک اپشن ڈی اس کا صحیح آنصر ہے آپ یہ اچھے سے کر لینا آپ کو آ جائے گا یہ کوشن آپ دیکھ لینا یہ تو اس کوشن کا جو صحیح آنصر ہے 11 کا وہ ہے option d ہے تو last کوشن ہم دیکھتے ہے آج کی session کا تو یہاں پہ یہ ہمیں کوشن بولتا ہے plus کا مطلب ہوتا ہے division minus کا ملٹیپلکیشن division کا ہے plus اور ملٹیپلکیشن کا مطلب ہے minus یہاں پہ پھر آپ کو یہ question solo کر لینا ہے تو میں یہاں پہ solo کر لیتا ہوں 48 plus کا مطلب ہوتا ہے division division کیا ہے 12 divide کرنا ہے پھر divide divide کا مطلب ہوتا ہے plus plus 2 plus 2 sorry plus 15 plus 15 اور پھر multiple 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 کا کیا مطلب ہے minus ہے minus کا مطلب ہے into into 5 تو آپ یہ solo کرو گے 48 divide by 12 ہوتا ہے 4 4 plus یہ ہو جائے گا یہاں پہ 15 minus 2 5 10 تو یہ بنے گا 19 minus 10 وہ بنے گا 9 option c ہے اس کا صحیح answer تو یہ تھے کچھ important mcqs relate to reasoning اور اگر آپ کو یہ سیشن اچھا لگتا ہے آپ چینل کو شیئر اور سبسکرائب دیجئے thank you all